بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا مجاہد ہے انہیں شہید ہو کے شہادت نوی نواز دیتا ہے شہادت بھی ہاتھ بن کے گھڑی اسیل اگر تُو شہید ہو جائے گا میرا مرتبہ ہو اور بلند ہو جائے گا نازل جنا دے کر قرآن ہو یا تجبریل آوے دربان بڑھن کے ماں جنا دی جلد خاتون ہوئے نانا ارشت جائے مہمان بڑھن کے باپ جنا دا ہر میدان یند لڑ دا ریا سی کل ایمان بڑھن کے باغ تیل دا ہون ویران لگیا ہے پربلا آگے نگے بان بڑھن کے تکبیر ناری صالح ناری حیدری حسینیت حسینیت فیضان صحابہ و اہلِ بیت اللہ قرآن نے بڑا مقامتا کیا ہے امامِ آلِ مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عظمتا اور شاننا نوازے امام دا قربلا والجانا یہ صرف ایک لاستان ہی نہیں تھی نہیں ایک سبق بھی ہے ایک پیغام بھی ہے اگر اس نے سمجھیا جائے یہ صرف ایک کسار ایک کہانی نہیں ایک بہت بڑا پیغام ہے انسان واسطے اگر اس نے سمجھیا جائے اس دی طرف اگر غور کی تھی جائے توجہ کی تھی جائے یزید ایک تدارے چاہیا امام نے انکار کی تا ہم ایس فاسق اور فاجر دی بیت نہیں کرانگا اڑا گنڈے آنو اپنے درلار دی زینت کرے باندران دے انسینا دے ٹوپیاں پینائے مجرے دیکھے ایسے دی بیت حسین نہیں کرے گا کربلا اچھا گے ڈیڑھ سو خط سیلو شاہد تینجا لامہ شاہد حب دلضیر معددز دی لگی لکھیا ہے کہ امام نوی امام نوی کوفیاں دےا ہے کہ اگر تسینا ہے ساٹے ایمان لے ذمہ دار CAT ہو گی ہو گی ہو گی ہو сог کربلا جاہ گے دو مخدم العرام نوی تاریخ ابن كثیر البدایا ونیا چعافظ ابن کثیر لکھیا ہے کہ خط 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 ملن 잊 وجہ تو آپ temporada کربلا دا رخبطہ مقام سالبہ تے پتا لگی یہ کہ حالات بدل گئے کوفی دنی مسلم بن عقیل نے شہید کر دیتا ہے چالیس ہزار کوفی بیت توڑ چکے کربلائج پہنچ گے نبی پاک نے بشارت کی تیس کی ام فضل چاچی دی گو دیچ امام حسین دیکھ کے تو رو پھرسنے ام فضل او چاچی ہے رسول اللہ دی جنہیں یڑی امام حسین دی رضائی والدہ دودھ پلایا امام حسین حضور دی چاچی نے فرمایا جبرین نے دسیائے میرے اس نواز سے فیران دے کنارے شہید کیتا جائے گا یہ ایک روایت ہے ہوں جیتے کئی نے یعنی میں بیان کر لنگا پہلے دوجی روایت یہ ہے ام سلمہ حضور دی زوجہ محترمہ اونا نو نبی پاک نے ایک شیشی وچ مٹی دیتی فرمایا ام سلمہ نو سمبہ اللہ جدنہیں خون بن جائے گی میرا نوازہ فیران دے کنارے شہید کر گیتا جائے گا سرکاردہ وے سال دا سی جریئے چھے امام حسین ایکارڈ ہے شہید ہوئے پجاس سال بعد حضور دے وے سال تو مٹی نبی پاک نے اس بی بی نو دیتی جنہیں پجاس سال تک زندہ رہنا ہے آگے حضور نو علم کوئی نہیں نبی کل دا اٹھ نہیں جانا نماز اللہ سرکار آئیشہ سیتیکہ نو مٹی نہیں دیتی کسے اور بی بی نو مٹی نہیں دیتی اس بی بی نو مٹی دیتی جنہیں حسین دی شہادت زندہ ہونا سے پجاس سال تک حضور جان دینا مہینو سبا اللہ جدہ نے خون بڑھ جائے گی نو آسا شہید ہو جائے گا پھر جدو دس مرمدہ دینا آیا امی سلمہ نے جدو کسے نے رون دیا دیکھیا تے خادمہ پچھے ابھی بھی رو کیوں نہیں آو فرمایا رسول اللہ خواب چائے نہیں آج امام نو پربلہ شہید کر دیتا گیا ہے مٹی دیکھی جو مٹی بھی خون بن گئی فرمایا جو حضور بشانت دیتی ہی پوری ہو گئی ہے دو جی روایت مولا علی سفین وادتے نکلے امام حسینو کیا ہے فیراندہ کنارہ یاد رکھی عید مطلق حضور دیا بشانتہ نے تینوے تھے شہید کیتا جائے گا اتر قبرائی نہ بچے قربان کر دیں دن من دن نشار کر دیں اس ترتید قبرانہ نہیں اسلام کی عظمت واسط ہے ہر چیز قربان کر دیں قبرائی نہ بلاخر امام کربلائج پان لالک جینلر امام انکار کر دا رہا وہ وقت بھی آیا اور ٹائم بھی آیا کہ اکی کر کے امام دا ساتھی شہید ہونا شروع ہو گیا اکی کر کے امام دا ساتھی جام شہادت نوش کر رہے ہیں قدی حضرت حر جام شہادت نوش کر دیں قدی واہ بن قلبی قربان بہ رہے ہیں قدی ابو بکر بن علی مولا علی دا پتر جام شہادت نوش کر رہے ہیں قدی جناب والا عثمان بن علی جام شہادت نوش کر دیں آل بیعت رسول دیواری آگئی قدی اباس باغو کروا گئے کدی قاسم جامع شہادت نوش کر گئے کدی شبیح مصطفی شہزادہ علی اکبر جامع شہادت نوش کر گئے امام لاشے بھی چکت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيهِ رَاجِهُن بھی پڑت ہے وہ وقت بھی آیا آن اور محمد بھی جوانیاں لٹھا گئے شہزادہ علی اصبر بھی جامع شہادت نوش کر گئے امام دی باری آگئی امام نے خود جاندہ ارادہ کیتا سارے خیمیں چاخری سلام پیش کیتا خیمائے میرے جاند تو بات باویلہ نہیں کرنا چی کو بکار نہیں کرنی تو جی آلِ بیعتِ رسول دیا شہزادیاں پاڑی آباز خیمیاں چوگار نہ آئے ایک خود بے امام دی سیرہ دیا کتابہ موجود نے جو خیمیاں موجود دیتے گئے آخری سلام امامِ آلی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب دی خیمیں پاک اندر پیش کیتا ہو ماغو پھیلا دیتے ہمیں آنی زینب پیار کر لے اپنی ویم نل تیرا ویم چند کڑیاں دا میمانی سیدہ زینب امام دیشی نئے پاک میں لگ گئی فرمایا ویرہ دل کر دے تنو جان نہ دے ویرہ تیرا امتحان تے مگ گئے اور زینب دا امتحان شروع ہو گئے امام نے فرمایا زینب سابنا دی علا دے سبر دا مدارہ گرو سیدہ زینب نے ایک صندوق کو لے اوہ صندوق بھی جو ایک دستار نکالی ہے ایک دستار گڑی میں راج دی راتی حضور پیل کے گیسن اوہ دستار جدو سیدہ زینب نے امام دیمتح چونکے سیر پر رکھی آسمان دیاں ہوا بھی روپیاں یونگیاں تاج دارے گرڑا دا قلم بجا دی چاہیاں آپ فرما نے آخری بار جو شبیر کی باری آئی آخری بار جو شبیر کی باری آئی گرد زمین جار نے بادِ الہی آئی سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار تاج دارے گرڑا فرما میرے بھوراں بھی یقین لونگیاں جن اور ملائکہ بھی رو رہے ہونگے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار صدقے ہونے گم دینے سیچنی بادِ باغار مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رکھ سار فن سور کر جو ہوا دلگل حیدر پہ سوار شور اٹھا شور اٹھا کے گلے باغی بطول آتا ہے مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے امام نکلے خیمیاں جو آخری سلام پیش کر کے دشمندے سامنے گے طویل خطبہ ارشاد فرمایا ابن سنان نے تیر ماریا امام کے کناپا کنگوں گزریا جاندی دعوت دے گیا امام کے مقابلے اندر آیا وار کیتا امام نے ٹھالتے روکے ایسی حیدری تلوار برسی بھائی مان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تین دن دے ترے آئے سید ہوئی یا خوشک زبانہ سبڈیاں پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیعت یزید قبول نہ کی تی تاکہ آل نبی دیا شانا آزم صبر حسین دا ٹکڑے وے چکر بلدے میں دانا تھوڑے جے وقت اندر امام نے کربل آدھا نقشہ بدل لیتاو بھائی مانا دیا صفان دے روک چینج کر لیتے ایبن انسان کہنے لگا تو کھیدہ وار کرو آ دیکھو حسین دی پہن زینب خیمے چوبار اپنے ویردہ آل دیکھنواستی آگئی ہو امام دن سیدہ دا پڑھا یاد آگیا ہو امام نے غیرت اور حیرت دی نگانا خیمے عمل دیکھیا ہو ایک بھائی مان نے سینے ویچنے دا ماریا امام دا سینہ زخمی ہو گیا بے دن ہو انجدی کا حسین یانو جی میں دک پہ ابرک قرآن ہو بے عدبی دی ہاتھ ہو گئی ایک کوک اٹھی آسمانو آج جنازہ مہر وفادہ اتھ چلے آگے ایسی جہانو امام زمین تے آئے شیمر گلا کپنا چاہی ہو حجات اللہ العالمین اندر حدیش مجود ہے نبی پاک نے فرمایا سبیت داگہ مالا کتہ میری اہلِ بیندہ خون پی رہے یعنی حضور منظر دیکھے ہو اوہ شیمر سی امام نے کیا دنیا دیکھتے تیرا ارادہ جان لاؤ چاندیوار بھی توڑنی ما لڑن دے امام نے نماز نہیں تھی سرسجدے ہوئی تکیا اصلاح تو میراج المؤمنین نماز مومن دی میراج اے کیسی میراج ہے میراج دمین ہے بلندیاں دی طرف جانا سر ریتے کربلا اوپر ہے حسین تصمیہ پہ پڑھ دینے اوہ نہ تصمیہ دی گون جرشِ الٰہی جو پر بھی پہن دیئے امام دا گلا کٹیا گیا فتا دے نگارے بجا دیتے گئے سرِ حسین نے جدینوں کو پر ٹنگ دیتا گیا فتا دے نگارے بجا دیتے گئے ایدھر سیدہ تقینہ جو شیردیاں کتاباں دردیاں نے اے خیمے وچھیں اوٹ دے وچھوں دیکھ دیاں پہنیاں نے فرمایا پوپی جان دھولو دیئے پوپی جان سواری خالی ہو گئی ہے لگنا پو جان شہی جو گئے نے سلادیاں دے دل اوپر کی گزری ہوئے گی جو امام سواری تو زمین اوپر گرے ہوں گے امام دی سواری کربلاول کدھی ایدھر جان دیئے کدھی ایدھر جان دیئے اے لاخر بی ماناں فتح دے نگارے بجا دیتے گئے فتح دے نگارے بجا دیتے گئے نے امام دسر نیزے دی نوک پر ڈا جو کتاباں دستیاں نے خیمیاں نوکہ لگا دیتیاں اے گلت سلطان اللہ رہ فین نے ملکیے فرماد نے جے کر دین علم بچ ہوندہ تسر نیزے کیوں چڑھ دے اٹھارہ ہزار جو عالم آہا اگے حسین دے مردے یہ تو مراد یہ نہیں وہ سارے دین دے عالم سن یہ تو مراد یہ ہے یہ جان دے سن کہ امام خون رسول علم رکھ دے سن اس بادہ امام نسل رسول یہ مراد لیا یا سلطان صاحب نے یا مراد جہان لینے یہ کہا کہ علماء دی تو ہی نہیں کرنی چاہی دی کہ اٹھارہ ہزار مولوی شن کر بلاندر اے کتنا ہو سکتا ہے اٹھارہ ہزاری عالم چلا جائے عال علماء دی تعداد کو تھوڑی شیو دور اندر اتنی زیادہ تعداد نہیں ہو سکتی سلطان صاحب کہہ دینے کہ کجم اللہ حضار نبی سروردہ کر دے تا خیمِ تنبو کیوں سڑ دے جی کر مندے بیعت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے سچا تین او نادہ باہو جڑے سار قربانی کر دے دس محرزم الحرام دا سورج اہلِ بیعت دی مظلومی اوپر غروب ہو گئی ہے کیارہ دی رات آگئی ہے یزیدی کتے شرابا پی کے ہانگرے مار دے مار دے اپنی اپنی خیمیاں اندر چلے گئے اہلِ بیعت رسول دیا شدادیاں خیمیاں تو بگائر میدانی کربلا اندر بیٹھ ہی آئی یعنی اتیرہ اردہ بیلا ہوئے جس اتیرہ اردہ ٹائم ہوئے سیدہ زینم نے سوٹھی ہو میں میدانی کاردان دے جاوہ کربلا دی زمین جاوہ اپنے عسین بیلا شای پانگ دی زیارت کرا آدم چیستی کہند رات پھئی تاریخ کی چھائی جو دوں سو گئی کل خدا آئی رات پھئی تاریخ کی چھائی جو دوں سو گئی کل خدا آئی آدم ذات نہ ڈٹھا کوئی ہر پاس نظر دڑائی سیدہ زینب نے ہر پاس وے کیا کوئی انسان کوئی غیر مارم لا شاند قریب تے نہیں میں قریب جانا چانی آدم ذات نہ ڈٹھا کوئی ہر پاس نظر دڑائی دوڑی لا شاند ول آئی آزم لاش حسین تے دک بھئی آزم لاش حسین تے دک بھئی آنکھ کیوں چھٹ گئے من بھائی سیدہ زینب امام لاش پاک دے قریب آئی آنکھ بھائی گئی آج سر حسین آل کوئی نہیں تھڑتے بھی آئی سین اللہ سیدہ سیدہ دینب امام دلاشد کریم بیٹھ کے آنسو بہاری آنے ویرہ کربلا بچ ساتھ چھوڑ گئے ویرہ تو مدینہ رہا دینب مدینہ رہی ہے تو مکہ آئے دینب مکہ آگئی ہے تو دو پتر قربان کی تے میں بھی دو پتر قربان کی تے ان ساتھ چھوڑ گئے اکھاں بچوں آنسو یاری نے کیسی رات ہوئے گی سیدہ دینب دین ویر حسین تو بغیر پہلی رات حسین بیرابا جو دیکھو کس طرح بین گزار دیئے پہلی رات حسین بیرابا جو دیکھو کس طرح بین گزار دیئے ناشی دی تو مٹی جاڑنے لئی چاندر نور دی سرو اتار دیئے ناشی دی تو مٹی جاڑنے لئی چاندر نور دی سرو آگے پوچھیا بی بی اے دو لاشا کی نیاں اے دو کی نیاں لاشاں نے بڑھمایا اے نام اے نادا اونو محمد اے مجھ غریب دے بچڑے اے گھاں میری جوڑی اے حسین دی جوڑی ہسین دونوں بین بہاں اجھو جڑے لاشی سوار جان لگے اگے اگے پوچھیا تسی کون ہو آواز آئی میں تجھ غریب بدا نانا بچڑی تینڈا پیرا دیکھنے آیا سیدہ دیند پکڑا نیزہ پکڑ گے لاشاں نے قریب پیرا دیریاں زن کوئی دریندہ سارا دن دریندہ آنے جزیدی دریندہ آنے اہلِ بیدِ مبک پکیدہ نفوسانو عزیت پہچائی سی راہ تاوے لئے دیران کے دوں گزر گئی یاراندی راہ یاراندی صبح وقت قریب ٹائم امامِ زین اولابِ دین نے فجر دی ادام دی تیئے اللہ اکبر دی عبادن عوازن المیدانِ کرب العادی فضان و معدر کی تاگی ہے جدو نمازِ فجر دی نیت کرن لگے امامِ زین اولابِ دین روپے آج مسلحِ حسین خالی ہے آج صاحب اندر اکبر کوئی نہیں آج صاحب اندر اس آج صاحب اندر عباس کوئی نہیں عامتِ محمد کوئی نہیں ساتھی کوئی نہیں اصحابِ رسول کوئی نہیں صحابہِ کرام بھی میدانِ کرب العاوچ مجوسن حبیب ابن مظاہر بڑا صحابی رسول بھی میدانِ کرب العاوچ مجوسن امام دین الجام میں شہادت نوش کی تھی ملاخر دن چڑھے بات ختم کراؤں اختصار دی طرف جاماں بات ختم کراؤں یزیدی کتھے آگئے ناتا صاحب کشل محجوب اندر لکھے آئے اہلِ بیدیاں شہادت نوش قیدی بنا لیا گیا ہو رسیان الحد بن کے اُتھانیاں نگیاں پشتا اوپر رسول اللہ دین شہادت نوش بٹھایا گیا ہو امامِ ذین اللہ پہ دین دیا تامیچ حد گھریا ہو پیرامیچ بیڑیاں پینا دیتیاں گئیا ہو ایک آفلا میدانِ کرب العاوچوں قیدی بنا کے ٹوڑیا گیا ہے بے کافلا رکیا خوالی بھی یزید ہاتھ وے چو نیزہ سی جس نیزے اوپر امام دا سر سی او نیزہ خوالی نے گرجہ دی دیوار نہ لکھ دیتا ہو امام دا سر گویا گرجہ دی دیوار نہ لے راہب اندر عبادت کر رہا سی راہب کے اندر میں آواز سنی آواز پیان دیئے سبحان ربی اللہ اللہ راہب نے آواز سنی گرجہ تو باہر آیا کی دیکھ دائے کافلا جیدے ہوئی شلابیاں کہا دینے سرے حسین نیزے اوپرے دینے دا دیوار نہ لے خوالی نو کہندہ خوالی کی دا سرے کہندہ ایک باغی دا سرے کہندہ بکواس بند کر کدھی باغیاں نینے جو دینوں کو پر تصویانی پڑیاں اے کوئی باغی نہیں لگ دا اے کوئی سچا اسلام دا مجاہد لگ دائے تسکی دا سرے کہندہ نوات سے رسول دا سرے اے جگر گوش ہے بطول دا سرے راہب نے کیا مشورہ کر اللہ اپنے ساتھیاں نل اس لشکر دے امیر نل مشورہ کر کتنی میرے کل اشرفیاں نے ساریاں دے دے نہ ایک رات واستے میں نو سرے حسین دے دیو ساری دولت لے آکے دے دی تھی اے نہ کیا کنیاں دی دولت واستے تھی اسی امام شہیر کیتا ہے ایک رات لے سرے حسین دے دی آنکے کی ہو جائے گا راہب نے امام دا سر پکڑیا اپنے گر جی اندر چلا گیا سامنے امام دا سر رکھیا سر رکھ ساری رات زیارت کرنا ریا او جدو ادان فجر دے وقت قریب آیا او راہب نے ہاتھ بان لے کہدہ حسین میں جاننا ماں تو زندہ ہیں حسین جس رسول دے نواز سے دائے شاہ نے تیرے نانے دی عظمت دا قولن بادا لگا سکتا ہے حسین میں تنو گواں بنا کے تیرے نانے دی رسالت پر امام لے کیانا اشہاد اللہ الہ اللہ وَأَشْحَادُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا سرے حسین واپس کیتا کہ اوہ یزیدی کتے ہو ایک ہی کار بیٹھے ہو میں تے کلمہ پڑھ چکے ہوں حسین تو متسر ہو کہ کھاڑا دی طرف چلا گیا بکیا زندگی اللہ اللہ کر رہیاں گزار دیتی خوفے دن گرد و نباہ بچوں ایک آفلا گزردہ آ رہے ایک مقام ہو کہ پھر رات پہ گئی خوالی کہن لگا اے بی رودہ تو شہدہ بچ بات مجود ہے خوالی کہن لگا میرا کھر کریمی ہے ایک رات واسطے میں نو کھر جا لیند دیو سرے حسین چکڑا میری ذمہ داری ہے اے میں نالی لے جانا اے اپنی سعاد تن چردیاں نالی میں آ جاں مانگا اے تھو لشکرن کے ٹور لا مانگے انہیں کہا چلدی آ جائیں اے سرے امام لیا کی کھر را گیا آکے تندوریچ امام دا سر چھپا دیتا او دھی بیوی محب اہلِ بیت سی او دے تو دردہ کھر دا کھلویاو کہن دی کدھر چلا گیا سی اتنے دن کتھے لگا کیا گیا کہن دا ایک باگی نو پکڑنے واستے ماز اللہ اتنے دن لگے زیدہ کلانا کر کھانا دے بڑی تقاوٹے کھانا کھادا تے بیمان سو گیاو خودی بیوی تحجد پڑنے واستے اٹھی کی منظر دیکھ دیئے تندور تو لے کے آسمان تک نوری نورے چار پاک بیویاں دنندولو یائے ایک پاک بیوی سرے حسین چوکے سینے نہ لاکے آنسوں کوئی باہن دیئے تینوں بیویاں کھڑیاں رونیاں پیانے خالی دی بیوی لو کے کہن دیئے اے پاک بیویاں کون نے اے سر کی دائے عواز آن دیئے اے سرے حسین تے جڑی سینے نہ لاکے روندی پیئے اے حسین دی والدہ بنت رسول اے خاتون جلد سیدہ فاطمہ اے جڑی اس دنال پی روندی اے حسین دی نانی ختیجہ تلق برائے اے جڑی اس دنال پی روندی اے سیدہ مریم اے جڑی اس دنال پی روندی اے حضرت آسیاں اے پاک بیویاں درے حسین دی دیارت واسیاں اے خالی دی بیوی اچھی خاما دی مقام جو نکل گئی اکیس ہی ردیاں کتابہ چوپنے اللہ جانے زمین کھا گئی آسمان نکل گیاو خاتون کدھر چلیں گی انہیں کہ اس بات بخت دے مقامی چھ مینی روانگی جدی حتہ مچ خون حسین دی جدی ہاتھ رنگی اگلے دن خولی اٹھے اے امام دا سر لے کیا گیاو ایک آفلا چلنا جارے یہیہ نامی یہودی مقام حرام تے امام دے حسین سر جائے ویچو قرآن بھی تلاوتی آواز سنکے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیاو موسل چوئے کافلا گدریو ایک بڑا بابا امام جینولہ بیدین لے قریب آیاو کہنا جینولہ بیدین پریشان نہ ہو اگر آج تو کہتی بڑے ایک وقت سی یوسف علیہ السلام بھی کہتی بڑے زن امام جینولہ بیدین شددہ بخار چڑی آئے علی بن حسین آپ نے نگامہ چھپایاں میاں سن امام اٹھا کے بابا جی زخم تازہ کر دی تینے بابا کلیاں کہتی ہونا اور گل بابا میرے نال علی تھی بیتی سیدہ دینبی اے بابا میرے نال علی تھی انوان شہربانوں تھی ان میں رباب بھی اے بابا میرے لشکر دے نال میرے کاف لے دے نال علی دیاں پوتھیاں بھی نے اہلِ بیدین شدادیاں بھی نے بابا یوسف علی سلام بھی کہا دی سن پروکلے کہا دی سن بابا قید یوسف دی تے قید یبد دی ویچ فرق ہزاراں یوسف کہتی تلا ہویا میرے نال لے پڑ دے داراں چالیس سالہ بچوں یوسف مل پے یا باب تے بھائیاں میرا باب قیامت تھی کرے پاک یا ہنے جدائیاں موسیل جویں کاف لہا کوفے دے بزاراں ہی چھو گزریاں کوفہ او شہر جتے مولا علی دا ممبر لگیا کردہ دا سردہ آپ امت خطبہ دیا کردے سن اور اسے بدار بھی چونہ گلییں چاہیں اہلِ بیتِ رسولدین شدادین کهدی بنکے گزریاں ابنِ زیاد دے دربارش اس کافلینو پیش کیتا گیا ابنِ زیاد امامِ زینالابدین میں شہید کرنا چایا سیدہ زینب اس قدر گرجناک آوازش بولیاں کیا کہ ابن زیاد ہل گیا اس گرجندر للقار حیدری مجود سی جتو آپ بولیاں خطبہ مجودے بڑے لمحے چڑے خطبین سیدہ زینب دربارہ ابن زیاد میں خبر دار کر زینب اللہ پہ دین بھی طرف دیکھیا اتھے قیامت پر پا جائے گی ابن زیاد دھر گیا میں نے کہا اس کا فلن دمشق ویچ روانہ کیتا ہے دمشق ویچ یزید ملون دے دربارہ چھے کافلہ پیشتی تا گیا یزید سامنے امام دسار آیا آپ دیں لبان پر چھڑی ماری ایک روایت تھی چاند ہے یہ حرکت ابن زیاد نے بھی کی جس وقت چھڑی ماری تک سیابی بول پہونا کیا یزید یہ نا لبانوں میں رسول اللہ نے چندیاں دیکھئے انہیں گے سیابی نہ ہنداتے میں تری گردن اتار دینا کہ میں تو میرا کی خیال کرنا ہے تو تی نواس ہے رسول دا خیال نہیں کیا یزید نے طور بدل لی اس نے کہا کر اس کافل نڑ کوئی برا سلوک کی تا گیا پوری امت ساڑے خلاف کھڑی ہو جائے نوان بن بشیر دی ڈیوٹی لگائی موئی پہ اہلِ بیٹسی کہ اس کافلن واپس مدینے لے جا ایک بندہ امام علامہ جامعی لکھے ہے امام جین العابدین دے کور آکے بار بار مظلومیت دا اظہار کرے کہ بڑا ظلم ہویا ہے جین العابدین تو آڑے دے بڑا ظلم ہویا ہے بہت ظلم ہویا ہے امام جین العابدین نے انجلی گامہ جو کہا اوہ امتحان دا دن سی اگر امتحان نہ ہوں دی تھی فراد ساڑیاں قدمہ چون دی اینج ہاتھ چھنڈے ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹگیاں پیراں بھی ٹوٹگیاں بھی ٹوٹگیاں طاقت ہندیاں زور نہ لائیا بیٹھے من رضائیں دنیا اٹھوں پیاسے ٹرگے دین دنی دے سائیں ایک کافلہ جو دو مدینے پہنچیا پورے مدینے کو حرام مچ گیا سیدہ سگرہ دیکھیا کہ اکبر کوئی نہیں عباس کوئی نہیں باپ حسین کوئی نہیں لشکر اندر سدہ ایک کافلہ روزہ رسول تے گیا امام جین العابدین نے روکے اپنے باپ حسین دا سلام روزہ رسول تے پیش کی تا نانا جان توڑے دین واسطے نیزدی نوک تے چڑ گیا قتلِ حسین اصل میں مرگے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے مات نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفاں نہیں بس رہا تو رہا ایک نامِ حسین زندہ اسے زندہ رکھتی ہے کربا امام دی قربانی پیغام ہے واد ختم سانو عمل دا درہ زندی ہے امام نے سارت سجدے وچدے رکھ کے کٹایا ہے میدانِ کربنائے چکا ہے بہتر گہرے زخم نے چھوٹے چھوٹے ہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں سدادے قربان کروا دیتے پھر بھی نمال دی فکر ہے پھر بھی نمال پڑی جا رہی اسی کلین مجود نے محسدہ سہولتہ مجود نے اپنی علاقے وچا ساریاں سہولتہ مجود نے سوچو تے صحیح اوڑی مسئیبت تے کسی اوپر نہیں جڑی کربلا ہوئی تھی پھر بھی تیمم کر کر کے نمازان پڑی ہیں جا رہی فسلی ربی قوانت فید تفسیر بن گیا آج کیا جائے کہ قرآن ویڈ قائم کرنے دا حکم آیا ہے پڑن دا حکم نہیں آیا اے نام نہاد لوگ ساڑی جماعت نو بدنام کردن چھرف اپنا حقا پانی چالو رکھنے واسطے امت نو گمراہ کردن کہ ساڑی بزم لکی روے کوئی مسجد اچنا جائے کوئی قرآن نہ پڑے قائم کرنے دا حکم نہیں آیا اے مولویاں دا قامے نمازان پڑھنا مولوی دے باپ دی نماز ہے مولوی دے ایک چوکی دار دی حسیت رکھتا ہے اے دے اوپر اللہ دا فضل ہویا ہے راپ نے انہوں دین دا چوکی دار بڑھا دیتا ورنہ ود کاٹ کرنے دی حسیت مولوی اچھ بھی نہیں کہ دین اچھ کوئی چیز بدل دے دین اوئی ہے جو اللہ اور اللہ دے رسول دے نافذ کردہ قانون اور رسول آگے قائم کرنے دا حکم آیا ہے پڑھنے دا نہیں آیا افسوس دی بات ہے قوالیاں دی جان چھٹن دی انہوں پتہ لگے کہ پڑھنے دا حکم بھی آیا ہے فصلی لغربی قوانہر نماز بھی پڑھتے قربانی بھی کر چھوٹی صورت سورت قوسر قرآن دی شبت چھوٹی صورت اللہ کریم فرما رہے ہیں نماز بھی پڑھتے قربانی بھی کر اے پڑھنے دا حکم آگیا ہے امام میدان کربلاندر ایس دی عملی تخصیر بڑھنگے ایک قربانی نہیں بچے قربان کر کے سر سجدے وچ رکھ دیتا سیکھاؤں تھے مکھنٹی کانا ایتا بڑا یوکھا کم میں بچڑے دے کے یار منونا ایتا سخی حسین دا کم میں لوگ زمین خرید کرے اندے نکھاں زر بر کے حسین نے امت خریدی سر نیزے دی نوکتے چڑھ کے امام سر سجدے وچ کٹا رہے ہیں اس قدر عمل دا پیغام دے گے اج دعویٰ محبے آلِ مہت اوردہ کریے دعویٰ محبے سے آباں اوردہ کریے نماز دن نرے تک نہ جائیے کانی ساڑی محبت ہے امام حسین تے سر سجدے وچ کٹا رہے ہیں اس قدر عملی لحاظ نل مضبوط سر امام آلِ مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر جی مسیح کی رودی غزائے چوٹ ماردہ ہے بندہ جڑا موسیقی رودی غزائے رودی غزائے اللہ دا قرآن یا مصطفیٰ کریم دا فرما اے رودی غزائے موسیقی بھی بلا رودی غزائے ہو سکتی ٹھول ٹھولے تال پیڑا پان کھا کے قوال کی اسلام کرے گا اس دور دا چر سڑھا شگڑ پی کے جڑا قوالی کر رہے ہیں وہ کی صوفی آدھی ہیں کہ اللہ کرے گا اگر جی سماد آتا صاحب سنی خواجہ صاحب سنی خواجہ مہین الدین سما سنی حضرت قطب الدین سنی حضرت بابا فری سنی توانوس ہوا بھی نہیں لگی ہونا دی سما سما لئی پھر دینے ہونا لئی ہونا لئی اوہ سما اوہ پہلے آفز بنیں پھر علامہ بنیں پھر طریقت دے تمام منازل تیہ کیتے ابتدائی زندگی نہیں پڑھ دے اخیر زندگی جہاں سما سنیں گے پہلے آفز پھر علامہ پھر غارانچ پہارانچ اللہ اللہ کیتی عبادت ریاضت کی تھی اس تو بعد جدو امت نو حدایت بل لگایا پھر خاص لوگاں وچ بیہ کے پھر سما سنیں گے ایسی سما جیدے متعلق داتا صاحب کشول مجوب دے خیر دے سما دا باب بنے ہیں داتا صاحب کہنے رہے صوفی آنڈی سما ایسی ہویا کرتی سی اگر کوئی گناہگار آیا کرنا تھی توبہ کر کے اٹھیا کر دیا ایمان نردزو ہنڈی کوالی سن کے کہڑا بندہ توبہ کرو یہ دیکھا نا مالوی تیری پانچ ویلے ساڑھی ہر ویلے ہر ویلے تاہیی نا پوٹی تاہی نا شاہی نہیں لیا کیسے لیے دی ہر ویلے عجیب مزاق ہے عمت لڑ عجیب ہی سام کتاب ہے تاب ہے تاب ہے تاب ہے تاب ہے ایمان ماردہ ہیں پانچ ویلے فیرے تک ہاں ایمان ماردہ ہیں پانچ ویلے تکران دے ایمانی تین اللہ راب اللہ بڑھا گا اللہ کرنل بندہ پوچھے نماز 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 رسول اللہ نماز پڑی حضور اتنا لمحہ قیام کریا کر دی سندھ سید عاشد صحریقہ فرمانی نے پا ایک دے سوچ جایا کر دی سندھ ایک ایک قرآن دی آیت نوں ساری ساری رات حضور پڑیا کر دی سندھ قدی قدی ایسی کفیت حضور دی ہو جایا کر دی اب میں عاشد صدیقہ کہہ دی مسجد ویچ ازان و عیت سرکار اٹھے میں کہہ سرکار کدھر چلے ہو سرکار ہمیں تو کون ہے حضور میں آئیشہ ہمیں آئیشہ کون ہے حضور ابو بکر دی بیٹی ابو بکر کون ہے حضور ابو کا آفادہ پتر اممہ جی کہہ دی میں سمجھ گئی اور رابطی بارگا جو بلابہ آگیا انہوں کون ہے شاید کون ابو بکر ہمیں سرکار کی شن پہچانویں کہ حضور دی کفیت کوئی نہیں پڑ لانگے کوئی نہیں پڑ لانگے حتیٰ کہ سورہ چڑ جا یہ کفیت ہے اممت نماز بختی بندہ یہ اوپر سورہ چڑ جا اور بستر اوپر لیٹی آ رہے تو شیطانوی پناہ منگ دے ایسے بندے تو ایسے بندے اوپر ملائقہ لانت کر دیں جیٹے سورہ چڑ جائے اور بستر اوپر لیٹی آ رہے میں خود بڑے حدیث مفہوم میں جو بیان کر رہے بزرگان سماہ سنی یہ اس وات ہے سنوے ہونا دی سماہ عزمتہ وارے لوگ ہونا تذکیہ نفس کیتا ہے اپنے آپ رو ماری ہے پھر خاص لوگ اجبہ سماہ سنی ہونا دی سماہ جڑی ہے ادھا روحانیت کوئی تلق نہیں ہے میں کسی پلے کھچنا مارے جائے اے میں نا روحانی سمجھ لینا روحانیت چاندے ہو صوفیات مزار رات کے جاؤ صحیح طریقہ نڑ جا کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو جاندیاں درود پڑھ دے جاؤ ہے بھی کوئی ٹریقہ نہیں ٹھول ہے کہ دربانہ والمو چکے طور پہنا جا کے ہوتے ٹھول کھڑکانے تھی آپ ہی تمہا اللہ پاؤنی ہے صوفیات اے پیغام صوفیات امت ہر مزار اوپر مسجد پیغام دے رہی ہے کہ صوفیات مزار بعد اچھ بڑھے ہیں رابطہ پہلے بڑھے ہیں ہر مزار مسجد اس بات پیغام دے رہی ہے کہ دربار بعد اچھ بڑھے ہیں مسجد پہلے بڑھے ہیں صوفیات بابا فرید مزار شریف جڑی ہیں اٹھا لگی ہیں حضرت خاجہ نظام و دین ہار ایک قرآن مکمل ختم کی تازی ایک قرآن مکمل ختم سوچو کتنی دیر لگی تیاب پورا قرآن ختم کر دے سان فرمان بابا صاحب تربت جڑی اٹھا لگن گیاں وہ لگن جنا پورا قرآن ختم ہویا صبح ازانہ تک دوالی ہوں دیئے ازانہ شروع ہو جانا چلو ابھی سو جاؤ جا اے روحانی یہ تی اے طریقت ہے کہ لوگ طریقت نو بدنام کر رہے نے صوفیاء او انہیں جڑے عمل در در دن دن جڑا مسجد در را دکھائے پیر او ہے جڑا قرآن در راستہ دکھائے جڑا قرآن درو پڑھ اللہ مقرآن ہے کوئی نہیں اس واسطے تین کا میتان دینے جو روز کرنے شروع کر دی پہلے نمبر تیک پانچ ٹائم دی نماز نہ چھوڑو جماعت لانو رہ جائے کلیاں کھڑ جو قضاء ہو جائے تھی انہوں اگلی نماز جلدی ادا کرو اپنی سواری تھی انہوں روکوا دربانہ لوگ جان دے لنگر لئی بس روک دے نماز لئی کوئی نہیں روک دے افسوس دی بات ایک مستحاب کام کرنے جارے دربار شریف تھی جانا جائے لیکن مستحاب کام چھوٹا درجہ نماز وڈا درجہ فرض مستحاب کام کرنے جان رہے پینے فرض نہیں پڑ رہے اکل دی مت ماری گئی یعنی ایک بندہ کوئی ایک کروڑ لی لی خالت چیز عذاب کہہ نہیں میں لاکھی لی سوچ نا لی گال لی کروڑ دن پہ پہ کہہ میں لکھ لین یہ گال ہے نہیں کروڑ لکھ دا کوئی مقابلہ نہیں ایک فرض ایک مستحاب فرض ترقیتہ جا رہے مستحاب انہوں ادا کرنے قوم جا رہی کوئی سواق حاصل نہیں کر دے دربارہ تو چھلے کڑے لے کے آ جان پانڈے لے کے آ جان اب سوچ دی کہ اللہ کوئی وقت سیکھ دربارہ تو تصویہ لے کے لوگ آیا کر دے سان مسلح لے کے آیا کر دے سان کتابہ انسلامی لے کے آیا کر دے سان یہ چیزہ ایتھو بھی مل جان گی ہیں جنہ دا میں روحانی چیزہ نہ لے تصویہ مسلح کتابہ لیکن کوئی وقت سی کہ خالی سینے لے کے آیا کر دے سان نور نل پھار کے دربارہ تو واپس آیا کر دے انہا ہنگرے مار دی قوم جان دی تی انہی واپس آ جان دی کچھ نہیں لے کیوں انہ جان ہی ٹھیک نہیں اگر اپنا جان ٹھیک کر لے سارے رستے دروت پڑھ دے جان اتھے جا کے دروت پڑھ دیکھے ایسی کام فلیان دے جا بھی دیکھے بندے ہٹ دے ہی مزاق کرن جا کے دروت پڑھ دے جاؤ اولی یاد بارگج کوئی توفہ جا پیش کرو پہلا کم ہے دا سریسی کی نماز ادا کرو حضور فرمان نے جی دی نماز نہیں دا دیل بھی کوئی نہیں نبی پاک فرمان کفر اور اسلام دے درمیان فرمان ایک دیوار جی دا نام نماز ہے حضور فرمان دے دو جی بات ہے روزانہ قرآن دی تلاوت ضرور کرو پویں ایک صفحہ پویں ایک شپارہ نبی پاک فرمان جس جگہ تے قرآن پڑھ جان اللہ دے نوری فریشتے اس مقام تی نزول کر دے فرمان کہ اگر کوئی چاند ہے اللہ نبی سمجھے کہ رب نبی اللہ کرنے آنے دوسرا غم تیجہ کم روز ضرور ضرور پڑھو حضور دی ذات پویں ایک تصوی پڑھو پویں دس تصوی پڑھ دربار رسول حاضری ضرور لگواؤ جیدی روز حاضری بارگاہ رسول وچ لگے میرا عقیدہ کوئی مننے یا نامنے ہو دیتے مشکل وقت آئے تی سرکار اُتھو نگاہ کر دیں بابا فرید مشید حضر قطب الدین روزانہ تین ہزار دفعہ درود پڑھ کر دے سن کہندے تین دن تک میں نہ پڑھ سکیا حضور اس علاقے دیکھ ولی خواہ بے چاہے فرمایا کہ دین میرا پیغام دے آج تین دن ہوگئے نے تحفہ ساڑی بارگاہ جو نہیں پہنچے معلوم ہویا حاضریاں لگ دیا نہیں یہ بندہ لگوائے تھے یہ تین کام اتکڑا کرو کرنے دی کوشش کرانے کر لو کئی سوچی پہنے اچھی کرو تھوڑا نیچے کر لو ایک بندہ بھی عمل کر گیا ساڑھی محفل کروائی قبول ہو جائے گی اللہ تعالی اس بچی زندگی درات فرمائے نظر بد تو محفوظ فرمائے والدین واسطی نیک نامی دا باعث بنائے اس محفل ساڑھا توڑھا آنا بینا انہ دا محفل کروانا سوڑنا اللہ کریم اپنی بارگچ قبول فرمائے محفل صاحب اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے وما لئینا اللہ 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 اللہ